اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل میں بھیش لائف سٹائل بیلوگ جس رسٹرین کا میں نے بیلوگ دکھانا ہے اس کے ساتھ پیزا بھی ہارٹ نزدیک ہے اور جو میرا رسٹرینٹ اس بار میں ویکنڈ میں لائی ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اس کے ساتھ کیر فور بھی نزدیک ہے یعنی فلیمنگو مال تو آج کا میرا ویلوگ ہے رویال تاز رسٹرینٹ انڈین رسٹرینٹ کا ویلوگ تو آپ لوگ میرے ساتھ چلیں میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ اندر بھائی سے مجھے تو بہت پیارا لگا ہے فیملی انٹری میں آپ لوگوں کو بھی راب اندر کا دکھاتی ہوں تو یہ اندر سے ہے اور ماشاءاللہ بہت بیوٹی فول بھی ہے چھوٹا بھی ہے بیوٹی فول بھی ہے مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے کہا پہلے ہی چلے آپ لوگوں کو دکھا دوں تو یہ اتنا رسٹ نہیں ہے مجھے اس لئے زیادہ اچھا لگا کیونکہ زیادہ لوگ نہیں تھے بہت کم کم تھے تو ہم آرام سے کمپیبل سے بھی بیٹھ سکتے تو پھر جب ہم لوگ میں نیو ڈیسائیڈ کرنے والے تھے کہ ہم لوگ کیا آرڈر کروئے ہیں تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہاں کے جو ڈیشیز پیما سے آپ لوگ وہ سیلک کریں تو ان لوگوں نے وہ ڈیشیز کے نیم بھی بتائے تو پھر ہم لوگ نے ابھی سوچے رہے تھے کہ وہی ڈیشیز آرڈر کروئے ہیں یا کوئی اور سی تو پھر ہم لوگوں نے وہی ڈیشیز آرڈر سیلک کر لیں جیسے کہ مٹن مسالہ رویال سوہ اور یہاں کا فیماس ہے اور باربیکیو میرے حزبن کو پسند ہے اس وجہ سے ہم لوگوں نے آرڈر کروائے ہیں اور کس کو نہیں پسند اور چکن چومی تو میں نے اپنی مرضی سے آرڈر کروائے گی تو وہ میری فیروری ڈیش ہے تو پھر ہمارا یہ آرڈر بھی ہو گیا تو مکمل تو یہاں کا بس مجھے اچھو لگا کہ کہہ رہے تھے کہ یہاں کا رویال سوہ کی ٹیسٹیوری ہمیں ہیں تو پھر اس کا ویٹ تھا تو پھر ہم لوگ کھانے کا ویٹ کر رہے تھے تو اس دوران پھر بیبی اپنے ڈیٹ کے ساتھ کھیل رہا ہے میرا پیارا سا بیٹا یہاں تو یہ لوڑائیتے سے اپنا گزارہ کر رہے تھے کیونکہ کھانے کا ویٹ نہیں ہو پاتا تو پھر رشن سیلیڈ پھر انہوں نے سرف گیا اور سوپ ساتھ میں تو یہ یمیل بھی سوپ لگ رہے واقعی میں تو پہلی بار میں نے یہ ٹرائے کیا اور یہ مجھے بہت اچھا لگا اور ویسے بھی مجھے سوپ بہت ہی زیادہ پسند ہے تو مجھے ٹیسٹی بھی لگا اور بالکل ڈیفرنٹ تھا تو میرے بچے کو بھی میری طرح سوپ بہت ہی زیادہ پسند ہے تو وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا بس کھلاتی جاؤ ماشاءاللہ اور رشن سیلیڈ تو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے میں بہت کھاتی بھی ہوں پر یہ ڈیفرنٹ تھی کیونکہ اس میں میں نے پہلی بار پوٹیٹوز کھائیں ہیں تو پوٹیٹوز ایڈ تھی تو مجھے اچھا لگا تو بہت ہی بھی ڈیفرنٹ تھا تو الحمدللہ پھر ڈینر ہمارا آ گیا اور الحمدللہ پھر ویٹ بھی ختم تو بھی ہوں جو اس ریسٹورنٹ میں آئے گا وہ ضرور یہ ڈیشیز بھی سیلیک کریں اور مجھے اسٹرگرام میں ضرور پچھا شیئر کریں اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ بلوگ بھی کیسا لگا اور یہ ڈیشیز بھی کیسے لگ رہی ہیں تو جو بھی آپ لوگوں کو کومنٹ کرنے مجھے ضرور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ سیٹنگ کر لی جائے کیونکہ مجھے شوٹ کے لیے ویڈیو کے لیے پک کے لیے مجھے سیٹنگ نہیں اچھی لگ رہی تھی تو پھر میں سیٹنگ ہم لوگ کر رہے تھے کہ اس طرح رکھیں تاکہ لک اچھا آ جائے تو اب مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ اب ہاں مکمل سیٹنگ ہو گئی ہے تو اس طرح ہم لوگ پھر سیٹ کر دیا تو یہ چھکن ہے چون میٹ مینز نوڈلز ہوتے ہیں مجھے بہت پسند ہے اور یہ بار بی کیو اس میں چھکن کباب اور فش تینوں تھے اور یہ مٹن مسالہ یہ برن لیس والا تھا تو یہ مٹن برن لیس تھا اور اس کے ساتھ نان روٹی اور چپاتی روٹی اور پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ڈینر تو ڈینر نے سب سے پہلے سٹارٹ بار بی کیو سے ہم نے کیا اور مٹن مسالے سے تو اس آسا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو میرے چینل میں نیو ہے سبسکرائب کرنا بیل آئیکن پریس کرنا مت بھول ہے کیونکہ میرے ہر آنے والی نیو ویڈیو اپ لوگ تک پہنچتی رہ گی بیل آئیکن کے ذریعے تو یہ تھا ہمارا آج کر ڈینر اور آج کر ڈینر تو یہ اس ایرسٹر میں ضرور ویڈیو کہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ